سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلامی حکومت کے نفاظ کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عادل حکمران دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک ایک دن اس کا اور ایک ایک گھنٹہ اس کا دوسروں کے سالوں کی بندگی سے زیادہ بندگی شمار ہوتا ہے اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو حضرت معظ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقالو لِل امامِ عادل امامِ عادل کو کہا جاتا ہے کہاں کہا جاتا ہے فی قبر ہی اس کی قبر میں یعنی اور کوئی امامِ عادل تو جا کے قبر سے باہر نہیں آیا نہ کوئی یہ لیک کر سکتا ہے لیکن سرکار جو سارا علم رکھتے ہیں پہلا بھی پیشلا بھی اور آپ نے یہ خبر دی کہ جو عادل حکمران ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرشت آکے پیغام دیتے ہیں اب شر کہ تیرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں تیرے لیے خوشخبری ہے تیرے لیے یہ قبر یہ کوئی قید خانہ نہیں تو کون ہے بڑے عظیم الفاظ ہیں عادل حکمران کے لیے وہ کہتے ہیں اب شیر فَإِنَّكَ رَفِيقُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہو یعنی سرکار کے صحابی کا جو منصب ہے وہ تو بعد میں کسی کو مل نہیں سکتا لیکن عادل حکمران تو قیامت تک ہو سکتے ہیں اور عادل حکمران کو رفیقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ فرشتے آ کر قبر میں اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے لیے یہ گبرات کی جگہ نہیں وہ جو بچھووں کی اور سامپوں کے کاٹنے کی اور ظلمت کی جگہ ہے وہ ظالم حکمرانوں کے لیے ہے اور ظالموں کے لیے ہے تو نے اس وقت اپنے پیٹ پہ پتھر بان کے سہولتیں نہ لے کر عدل و انصاف کر کے کرپشن لوٹ مار سے اپنے آپ کو بچا کے اور انصاف قائم کر کے اپنی حکومت کی ہے تو تجھے آئی یہ تمغا مل رہا ہے کہ تُو رفیقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیرے لیے یہاں قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جنت کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو یہ کس سٹیج سے اسے یہ شرف ملا کہ وہ مسند حکومت پر تھا اس کے پاس حکمرانی تھی اور اس نے پھر امانت میں خیانت نہیں کی اس نے حکمرانی کو دنیا داری نہیں بنایا اس نے دنیاوی اقتدار کی طرح اس میں مست ہو کر شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کیا بلکہ اس نے دین کی ایک امانت سمجھ کر کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے اصل تو حکومت اس کی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے نیابتاً زمین میں چونکہ حکمران جو شریح ہو اس کو حدیث میں ذل اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر اس بنیاد پر پھر اس کو یہ عزازات دی جاتے ہیں لہے موسیقی